اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے سٹوڈینٹس بین بائیو السلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے پیپر میں شیئر کی تشریح اور اس کے بعد نظم کا خلاصہ کیسے کرنا ہے تو پہلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نظم کا خلاصہ آپ نے کیسا کرنا ہے کس طرح کا ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا تو آپ نے سوال نمبر ہے پانچ یا کوئی بھی سوال ہو سکتا ہے تو آپ نے لکھنا ہے پیپر حل کرتے وقت جواب سوال نمبر پانچ اور ادھر لکھنا ہے نظم کا خلاصہ اس طرح دو تین لائنیں اس طرح آپ زائع کیا کرو پکی تاکہ زیادہ سے زیادہ پیج لکھ ہوئیے ہوں ادھر لکھنا ہے کہ کوئی بھی نظم ہوگی جو آپ نے کرنی ہے میدان کربلا میں صبح کا منظر ادھر آپ نے اس کا خلاصہ لکھ کے یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے کہ میدان کربلا میں صبح کا منظر بے حد حسین تھا اور جو نظم ہوتی ہے نظم کا خلاصہ ہمیشہ سات سے دس لائنوں میں لکھا جاتا ہے اور یہاں یہاں سے بھی ہاشیہ لگایا جاتا ہے اور جگہ چھوڑی جاتی ہے ٹھیک ہے گیا یا کم از کم بارہ تیرہ لائنیں لکھ دیں تو بہت اچھا ہے امید آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس طرح لکھنا ہے بہت اچھا ہے کو بہت اچھا ہے تو بہت اچھا ہے